38,700 پاؤنڈ جو آپ کے یہ ضروری تھی ورک ویزہ کے والے سے وہ اب ضروری نہیں ہے آپ کی جو سیدری ہے وہ اگر 23,200 پاؤنڈ ہے تو آپ بھی ورک ویزہ کے والے سے ورک پرمنٹ لے کے آ سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو 23,200 پاؤنڈ تک اگر کوئی بھی جاب ملتی ہے تو آپ وہ ویزہ لے سکتے ہیں یوکے میں آپ آ سکتے ہیں اور پانچ سال آپ نے یہاں پہ کام کرنا اس کے بعد آپ کو انڈیفنٹلی جو اسٹے مل جائے گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لائف سیٹل کر سکتے ہیں اور ایسی کون کونسی جابز ہیں جو کہ اس ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں بہت ہی انفرمیٹڈ اور ہیلپ فول ویڈیو ہوگی آپ سب کے لیے تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف ہاں جی اسلام علیکم گائز میں امکاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویزہ نیوز انڈ امیگریشن تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انفرمیٹڈ ویڈیو ہے آپ سب کے لیے کہ جو بھی بین بھائی یوکے میں ورک پر مرکے والے سے آ رہے تھے اور ان کو پتہ بھی تھا جو رولز چینج ہوئے ہیں اٹھتیس آزار سات سو تو یہ بلکل نہیں ہے اٹھتیس آزار سات سو پاؤنڈ جو آپ کو اگر سیلری آفر ہوتی تھی تو آپ وہ یوکے کا ویزہ لیتے تھے لیکن آپ کو میں یہ بتانے جا رہا ہوں بہت سی ایسی جابز ہیں جو ٹوئنٹی تھری تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ جو سیلری ہے اگر اتنی آپ کو سیلری ہوگی تو آپ بلکل یوکے میں آ سکتے ہیں تیس آزار دو سو پاؤنڈ تو اس میں یہ ہے کہ تیس آزار دو سو پاؤنڈ آپ کی اگر سیلری کو آفر ہوتی ہے یوکے ویزہ کے والے سے ورک پر مرکے والے سے تو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی آپ وہ بلکل ضرور ایکسپٹ کر لیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں اور پانچ سال آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے ورک کر کے تو آپ کو سٹے بھی مل جائے گی انڈیفنیٹلی تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سیٹل ہو جائیں گے یوکے کے اندر تو میں آج آپ کے ساتھ کچھ ایسے پانچ لے کے ہوں کہ جن ویزہ کے اوپر آپ آئیں گے فیملی کو بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں اور جو پرائیسز ہوں گی جو ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کے یوکے کا ویزہ جو سیلری کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جوار ہوں سکیل ورک ویزہ امیگریشن سیلری لسٹ تو اس میں اکوپیشن کوڈ ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جو فرسٹ نمبر پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ون ٹو ون ٹو اکوپیشن کوڈ ہے مینجر اینڈ پروپٹی ان فرنسٹر تو یہ جاب ہے جی اس کی جو سیلری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ترینٹر سکسٹی پاؤنڈ ہے پر آور جو ہے وہ آپ کو فیفٹین پاؤنڈ ایٹی ایٹھ پنس جو ہے وہ ملیں گے تو اس کی جو سیلری جو ریکوائرمنٹ انہوں نے دی ہے وہ ترینٹر سکسٹی پاؤنڈ ہے تو اسی طرح آگے چیک کرو تو اس پہ اکوپیشن کوڈ ہے وہ ساتھ لکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جابس جو ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہیں سیلری جو ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے پار آور کے حساب سے بھی اور اس کے علاوہ جو پوری ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں بہت ساری جابس آتی ہیں جو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو گائر بھی کر دوں گا اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے کنفرم کر سکتے ہیں اگر آپ بھی ان کس کٹیگری میں سے کوئی بھی ویسا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایزی لی یہ جابس جو ہے مل جائیں گی ان کی جو سیلری کی ریکوائرمنٹ ہے یہ ساری ڈیٹیل یہ آپ کو مل جائے گی آپ نے اپنے موبائل فون پہ جانا ہے گوگل پہ جا کے یا سفاری پہ جا کے ٹائپ کرنا ہے یوکے کا جو سکل ورک ویزا انڈ امیگریشن سیلری لسٹ تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا سیلری کا ابھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے تھرٹی ایٹ تھاؤزن سیمون آڈرٹ بہت کم ایسی جابس ہیں لیکن اس میں سیلری بھی آپ کی اچھی ہوگی لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ ہیں اس پہ اکپیشن کوڈ ہوں کے ساتھ اور آپ کی سیلری جو ہے وہ بھی ساتھ ہوگی یہ بھی آپ نے نوٹ کا لینا ہے اس میں بہت زیادہ جابس جو ہے وہ دیگی ہوئی ہیں ڈینسر اینڈ کیروبیرس اونلی سکیلڈ کلاسک بیلٹ اس کے بعد سکیلڈ ورک ہے اس کے بعد سٹنڈر ویزا کے والے سے بھی سٹنڈر ورک بھی ہے اس میں ریکوائر بائی انٹرنیشنل یہ بھی ہے اس میں اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن کی ہے اور اس کے علاوہ کے روم کے والے سے بھی اس میں دیگی ہیں جو آپ بہت زیادہ دیگی ہیں کیونکہ اس میں آپ کو میں بتا دوں دکھا بھی دوں گا آپ کو ویب سائٹ جو ہے اس کی دکھاؤں گا آپ کو سکرین کے اوپر تو آپ ایزی لی فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے اپنے موبائل فون میں اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ایک ایزی سا یہ اپشن آئے گا آپ کے موبائل میں جو آپ نے اپنے موبائل میں ٹائپ کرنا ہے جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں یوکی کا ویزا چاہیے تو ان کے لیے میں لے کر آئے ہوں یہ ویب سائٹ آپ نے صرف اپنے موبائل پہ چیک کرنا ہے ایزی لی آپ کو یہ ویزا مل جائے گا آپ نے اپنے موبائل فون میں لکھنا ہے سکلڈ وورک ویزا امیگریشن سیلری لسٹ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تھرٹی ایٹھ تھاؤزن سیون آنڈر نہیں ہے یہ سیلری بہت کم ہے بیس ہزار پاؤنڈ تیس ہزار پاؤنڈ اور پچیس ہزار تیس ہزار اس طرح کے والے سے بہت سی جو آپ کو مل سکتی ہیں تو اس کے علاوہ کنسٹرکشن کا جو جاب ہے وہ بھی میں آپ کو بزا دوں تھوڑا بودھ گائیڈ کر دیتا ہوں اس میں آپ کو تھرٹی تھاؤزن سے لے کے تھرٹی فائف تھاؤزن پاؤنڈ پرئیر کے جو آپ کو آفر کرتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ایک تو کام ہونا چاہیے ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے پاس تین سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ریکوائر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک سال کی لیکن آپ نے تین سال کا لگانا ہے اپنا ریکارڈ اچھا کرنا ہے اور اس میں کنسٹرکشن میں بہت سے کام ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں بھی کلیر ہوتے ہیں اس کے بعد پلسٹر وغیرہ ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے لیکن جو یہ کام کرتا ہے جو اس فیلڈ میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے تو تھوڑا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن نئی جگہ پہ آکر یوسٹو ہونا تھوڑا پرابلم ہوتی ہے کام میں بھی لیکن ایزی ہے بہت زیادہ یہ بھی آپ کو بتا دوں تو اس میں ویلڈنگ کا کام بھی ہے اس کے علاوہ اور ٹائلنگ کا ہے روف ٹائلنگ کا ہے بہت سے کنسٹرکشن کی جاب میں کام آتے ہیں تو یہ میں اس لیے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھی پائینے بھی آنا ہے کنسٹرکشن جاب کے حوالے سے تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ ایزی ہوگا ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے خود اپنے موبائل پہ جا کے چیک کرنی ہے لکھنا ہے گوگل پہ جا کے تو آپ کو ساری ڈیٹیل سامنے آ جائے گی آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں میں کچھ ایسی اکپیشن کوٹ بھی آپ کو دے دوں گا سکرین پہ جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے آپ ایزی لی فائنڈ آٹ کر سکیں گے تو جو بہن بھائی نئے کام جانتے ہیں سکلز جو ویزا یہ اپلائی کریں گے ان میں سے کوئی بھی ویزا تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا کسی بھی اور کنٹری سے ہیں تو آپ کو اپنی کنٹری میں یہ جو سکلز ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ نے کرنا ہے تو یہ آپ نے سیکھنا ہے کچھ ٹائم لگا لیں سیکھ لیں سرٹیفکیٹ لے لیں اس کے بعد ویزا اپلائی کریں آپ کو آرام سے ویزا مل جائے گا اس میں 38,700 کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں اور اس کے علاوہ جو 38,700 ہیں ان کی خائی ڈیول پہ جاب ہے ان کی سیلری بھی اچھی ہوگی تو اس لیے ان کو 38,700 کی ریکوائرمنٹ دی گئی ہے لیکن آپ کو ویزا مل سکتا ہے 23,200 پاؤنڈ تک بھی تو اسی طرح آپ کو بہت زیادہ جابز مل جائیں گی آپ کو چیک کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کاؤس لیٹر جو ہے 4 اپریل کے بعد اپروفڈ ہوئے ہے کس کس بہن بھائی کا کاؤس لیٹر جو ہے وہ بھی اپروفڈ ہوئے وہ بھی بتائیں گے ضرور شیئر کریں گے اس ویڈیو کے کمٹ میں اور یہ تھی جناب آج کی ویڈیو جو کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری تھی بہت ہی زیادہ ہیلپفل ویڈیو تھی کافی بہن بھائی ہیں جو کہ یوکے کا ورک پرمٹ لینا چاہ رہے ہیں لیکن 38,700 کی وجہ سے نہیں لے پا رہے تھے لیکن اب بھی میں آپ کے لیے لے آئے ہوں ایسے کچھ ویبز جو کمپنیاں ہیں جو آپ کو آفر کرتی ہیں جو سکلز ہیں وہ ان کے والے سے آپ کو سیلری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 23,223,200 پاؤنڈ سے جو ہے آپ کی ریکوائرمنٹ اوپر جاتی ہے تو اس میں ڈیفرنٹ سکلز ہوں گے آپ کے جو بھی آپ کو کام آتا ہے اس کے والے سے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو 38,700 دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ آپ اپنی فیملی کو بھی یوکے میں لے کے آ سکتے ہیں بلکل ایزی تو یہ تھی جناب آج کے اپ ڈیٹ میٹ کروں گا آپ کے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے چینل کو ضرور سسکرائب کر دینا ہے ویڈیو لائک کرنی ہے کامٹ فیڈبیک ضرور دیا کریں اور ویڈیو آگے بھی شیئر کیا کریں جو لوگ نئے آئے ہیں اس ویڈیو کے اوپر آپ سے اگزارش ہے چینل کو سسکرائب کر دیں جلدی سے اور تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے اس کے علاوہ ویڈیو لائک شیئر کامٹ ضرور کریے گا اور میرے یوٹیوب کے چینل پر ویزت ضرور کریں وہاں پہ بھی آپ کے لئے ویڈیوز لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ ایسے لنک دیئے ہیں جو آپ کے کام آئیں گے تو چلتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں